رسولی کریم اما بعد اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ سب تماما شکر کر کے دیکھائی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمعہ ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام عزرات جانتے ہیں کہ ہماری پچھلے جمعہ جو گفتگو ہوئی تھی زکاة دینے کی فضیلت اور زکاة نہ دینے پر کیا وعیدیں ہیں اس تعلق سے ہم نے تفصیلی گفتگو پچھلے جمعہ سمات کی باقی رہ گئے تھے زکاة کے مسائل تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ زکاة کے مسائل سے متعلق ہے تو میں نے قرآن کی قدلی اللہ نے جو کچھ مال و دولت بندوں کو اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنجوسی کر کے مال کو بچا کے رکھنا ہوا خیر اللہم ان کے لئے اچھا ہے مگر کیا ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے سیو تب وقونا ما بخیلو بھی یوم القیامہ قیامت کے دن وہ بندوں کو ان کا وہ مال توخ کی صورت میں گلے میں پہنا دیا جائے گا اگر سونا چاندی ہو روپیا پیسہ ہو تو وہ تو آگ کے توخ کی صورت میں ظاہر ہوگا اور جوہے نہ کیا ہے سونا چاندی پگلا کر جوہے نہ کیا ہے گرم گرم اس کے گلے میں توخ کی صورت میں پہنایا جائے گا یہ تو ہو گئی بات یہ لیکن اگر کسی نے جانور پال رکھے ہیں اور وہ جانوروں کی زکاة نہیں نکالا جیسا کہ حدیث پاک میں ہیں چالیس سے کم بکریاں اگر کسی کے پاس ہے اور وہ اس کا مالک ہے تو پھر اس کو کوئی زکاة نہیں لیکن چالیس بکریاں یا اس سے زائے دے تو پھر چالیس بکریوں پر ایک بکرا یا ایک بکری کی زکاة دینی ہوں گی اس کو اب اس میں مینڈا بھی داخلے اس میں بکرا بھی داخلے مینڈا مینڈی بکرا بکری یہ سب جانوروں کی بات ہو رہی اگر پال رکھے بھیس کھل گا یہ جانور پال رکھے ہیں اور وہ تیس کی تعداد کو پہنچ گئے تو پھر اس میں گائے اگر تیس ہو گئے بھیل اگر تیس ہو گئے اور اس کے پاس بھینسیں تیس ہو گئی اور اگر اس کے پاس کھل گئے جو ہے نا تیس ہو گئے تو اس صورت میں اس کو ایک جانور دینا ہوگا زکاة کی صورت میں ایک سال گزرنے پر اگر ابھی خریدے تھے تو نہیں ہے اس کو ایک سال گزر گیا ہے تو اس صورت میں ایک بکرا بکروں میں سے اور اونٹ ہے پانچ تو ایک اونٹ اور گائے بیل بھینس کھلگا اگر ہیں تیس کی تعداد کو پہنچ گئے تو اس صورت میں ایک جو ہے نہ کیا ہے گائے یا بھینس یا کھلگا جو آپ جانور پال رکھے ہیں وہ دینا ہوگا اب یہ جانوروں کی ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تیرہ ہزار سات سو اکتیس مسلم شریف میں یہ حدیث ہے بخاری نے بھی ہے میں نے حوالہ سنا دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطاب کرتے بیان کرتے یہ حدیث سنائی کہ خیانت کا ذکر کرتے حضور نے فرمایا کہ امانت میں خیانت مت کرو اور پھر حضور نے فرمایا آپ نے اسے بھاری گناہ خرار دیتے ہوئے خطرناک جرم خرار دیا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا خیامت کے دن میں تم میں سے کسی شخص کے پاس سے گزروں گا وہ مجھے دیکھے گا اس حالت میں دیکھے گا کہ اس کی بکریاں تھی مگر بکریوں کی زکاة نہیں دیا تھا تو اس کے کاندے پر وہ جو زکاة نہیں دیا سو بکریاں کتنی باخی تھی وہ سب اس کے گردن پہ بٹھا دی جائیں گی یہ توخ کی صورت میں بٹھا دی جائیں گی جس نے اپنے پاڑوں کی زکاة نہیں دی تھی وہ پاڑے اس کے گردن پہ بٹھا دیے جائیں گے اب ذرا سوچو آپ جس شخص نے اونٹوں کی زکاة نہیں دی تھی وہ اس کے گردن پہ بٹھا دیے جائیں گے رسول پاک نے فرمایا جس نے کپڑے اپنے جو اینا کیا ہے کپڑوں کی دکان کھولی اور کپڑے جو اینا کیا ہے اس کی زکاة ادا نہیں کی تو وہ جو اینا توخ کی صورت میں تھانوں کے تھان اس کے جو اینا گردن پہ ہوں گے تو توخ جس مال میں زکاة نہیں دیا تھا اسی مال کی صورت میں اس کے گردن پہ ظاہر ہوگا اب وہ تڑپ جائے گا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کھاندے سے کوئی ہٹا سکے کسی کی مجال نہیں ہوگی اب وہ درد سے کراہتے ہوئے تڑپ رہا ہوگا کہ رسول پاک کا وہاں سے گزر ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے دیکھ کر کہے اغیثنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس وقت میں اس سے کیا کہوں گا پتائے کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تیری کوئی مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا یہ فرماؤں گا والے حضور میں نے جو کچھ بھی اللہ کا حکم تھا وہ تعلیم تجھ تک پہنچا دی زکاة کتنی فرض ہے کس پر فرض ہے فرض ہوتے ہی ادا کرنا ضروری ہے نہیں ادا کرا تو کیا گناہ ہے اور جو انا نئی مانا تو مسلمان نہیں رکھتا ہے سارے احکامات ساری باتیں پہنچا دی گئی مگر اس کے باوجود تو دیا نہیں دیا اب بھگت اس کی سزا رسول پاک کوئی مدد نہیں فرمائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہوں کوئی مولوی ملا کا فتوہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں حدیث جا کر چکر لیجئے بخاری شریف مسلم شریف میں تو اس طریقے سے اللہ کے حبیب فرمائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چاندی اور سونے گی نہیں دیا ہوگا تو اس کے گلے میں وہ توقھ ہوگا وہ اس کی وجہ سے تڑپے گا تو اب یہ حدیث پاک کی روح سے ہمیں پتا چلا کہ زکاة کا ادا کرنا کتنا اہمیت کا حامل ہے تو جو حضرات بکریاں یا پھر جو ہے نہ کہہے پاڑے یا پھر جو ہے نہ کہہے اونٹ وغیرہ ایسے جانوروں کو پال رہے ہیں اور اس کی زکاة ادا نہیں کر رہے وہ بھی ہوشیار ہو جائیں اور جو ہے نہ کیا ہے یہ جو سزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس پر توجہ دے اور اپنے اموال کی صحیح طریقے سے زکاة ادا کریں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت من تمامی اسلامیکم تمہارے اسلام کا مکمل ہو جانا یہ ہے وعدو زکاة اموالیکم تم اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو کیا فرمایا سرکار یعنی اگر کوئی بندہ زکاة فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کر رہا تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوا بھی ادھورا ہے انہیں ادھورا مسلمانیں اگر زکاة فرض ہونے کے بعد ادا کر دے رہا تو ہی مکمل مسلمان بنتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ توجہ فرمائیے کیسی کیسی سخت ترین وعیدیں اللہ کے عبیب نے بیان فرمائی کہ روح کام جائے اگر بندہ مومن ہے حقیقی معنی میں تو تو پتہ یہ چلا کہ ان احادیث شریفہ کی روح سے اور قرآن مجید کی آیت کی روح سے زکاة کا نئی دینا کتنا سخت ترین گناہ ہے تو آئیے اب زکاة جو ہے نا کیا ہے کس بندے کو دینی ہے کتنی دینی ہے اور کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے اور اس کے مسائل سے متعلق ہم گفتگو سماعت کر دیں زکاة کے معنی پاک کر دینے والی چیز کیا ہے جس میں سے بھی وہ نکالی جاتی اس کو پاک کر دینے والی یہ ڈکشنری کے حساب سے معنی ہے شریعت کی اس طلاح میں زکاة کس کو بلد دیں کسی بھی مسلمان اقل والے جوان آدمی کے پاس نصاب تک کا مال موجود ہو تو صاحبِ نصاب ایک سال گزرنے پر اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے تو اس کو شریعت کی استعلاح میں زکاة بلدے تو کتنا نکالنا ہے وہ اپنے مال کا ڈھائی پرسنٹ نکالنا ہے ہی کہے نا تو مسلمان اقل والا جوانیں مسلمان اقل والا جوانیں اب اس کے بعد انہیں بڑا رہن دو عدمی رہن دو عورت رہن دو کوئی بھی رہن دو یہاں جوان سے اسٹارٹ ہے معاملہ اب ستر سال کا رہن دو اسی سال کا رہن دو کون بھی رہن دونے مسلمان اقل والا جوان سے لے کر بڑا پہ تک کوئی بھی ہو اس کے پاس اگر آج کی تاریخ میں چاندی کی خیمت کے لحاظ سے ساڑھے بابن تولے چاندی خریدنے کتنے پیسے لگتے اتنے موجود ہے تو پھر اس کو زکاة دینا ایک سال گزرتے ہی فرض ہے نہیں دیا تو پھر یہ جو وعیدیں بیان فرمائی وہ سب وعیدوں کے زیر تحت آ جائے گا ہو تو اب یہاں پر آج کی تاریخ میں ساڑھے بابن تولے چاندی خریدے تو کتنے روپی ہوتے معلوم آج کا ریڈ بتاروں میں چالیس ہزار ایک سو بانسٹھ روپیے پچاس پیسے ہوتے ہو یوں سمجھ لو موٹا حساب چالیس ہزار دو سو روپے سمجھ لو نہیں چالیس ہزار ایک سو پچاس روپے سمجھ لو چالیس ہزار ایک سو پچاس روپے جس بندے کے پاس آج موجود ہے وہ بندے کو ایک سال اگر وہ مال پہ گزر گیا ہے غلے میں جمع تھے بینگ میں رکھا ہوا تھا کسی کے پاس جو ہے نہ کیا ہے کسی کی حفاظت میں رکھا ہوا تھا اس صورت میں کیا ہے اس کو اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی اب اس سے زیادہ کتنا بھی مال رہنے دو دینا ہی دینا ہے اس کو زکاة یہ کم سے کم کی لیمیٹ بتا دی ہے اب جو بندہ آج کی تاریخ میں چالیس ہزار ایک سو ساٹھ روپے کا مالک چالیس ہزار ایک سو باسٹھ روپے کا یا ایک سو ترسٹھ روپے کا مالک نہیں ہیں انہیں غریب ادمی ہیں انہیں کیا ہے شریعت کی روح سے غریب ادمی ہیں اب اس کو آپ زکاة دے سکتے غریب کس کو ولدے اس کو ولدے جس کے پاس چالیس ہزار ایک سو باسٹھ روپے پچاس پیسے نہ ہو انہیں شریعت کی روح سے غریب ہیں یہ ہو گئی بات اب ایک بندہ ایسا ہے اس کے پاس اونلی سونا ہے صرف سونا نہ روپیے ہے اس کے پاس نہ چاندی ہے چاندی بالکل نہیں ایک تنکہ بھی نہیں ہے اور دس روپے بھی نہیں ہے اس کے پاس صرف اونلی سونا رکھا ہوا ہے تو صورت میں سونے کی مقدار بتائی گئی ساڑھے سات تولے سونا ہے تبیچ اس کو زکاة فرض ہوتی ایک سال گزرنے پر توجہ چاہوں گا مسئلہ اگر ذرا بھی غلط سنے تو پھر بولیں گے نہیں تو مولان عارف صاحب مسئلہ غلط بتائے گل کے دھیان دیجئے کیا بات بتایا ہمیں اونلی سونا ہے تب ساڑھے سات تولے دیکھنا ہے اگر صرف سونا نہیں ہے چاندی مل کے ہے اس کے ساتھ سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہے ایک تولہ سونا ایک تولہ چاندی تھوڑے روپے اس کے پاس موجود ہیں تو بھی انہیں کیا ہو جاتا شریعت کی روح سے امیر ادمی ہو جاتا اب اس کو وہ سونے چاندی اور روپیوں کی زکاة نکالنی پڑ دی یہ ساڑھے ساتھ تولے سونے کی جو بات بیان کی گئی وہ کب ہے جب کسی بندے کے پاس روپیے بلکل نہیں ہیں چاندی بلکل نہیں ہیں صرف سونا ہے تب ساڑھے ساتھ تولے سونے سے اندر سونا رہا تو زکاة نہیں ہوں ٹھیک ہے اب آ گئی بات چاندی کی تو ساڑھے بابان تولے چاندی اس وقت دیکھیں گے جب اس کے پاس سونا بالکل نہیں رہنا ایک تینکہ بھی نہیں رہنا سمجھ رہے آپ گلے میں لچہ بھی نہیں رہنا سونے کا کچھ نہیں رہنا اس کے پاس ایک بالی بھی نہیں رہنا ایک ناک کی نتنی بھی نہیں رہنا اس کے پاس سونے کی صرف چاندی یہ چیزیں ہیں پورے کے پورے تو جب دیکھیں گے ساڑھے بابن تلے چاندی ہے تو اس کے اوپر زکاة فرض ہوتی ایک سال گزرنے پر لیکن سونا تھوڑا ہے چاندی تھوڑی ہے اب ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جس کے پیر میں چینہ نہیں ہے جس کے گلے میں سونے کا مالا نہیں ہے تو ہر عورت پہ زکاة فرض ہے ہر عورت پہ جس جس کے پاس بھی سونا چاندی موجود ہے اب بعض خواتین ایسی ہیں شادی میں تو ڈالے تھے ان کو مگر اب جو ہے نہ کہا میں پریشانیاں چڑھ رہے بلکہ سونا رہن سے رکھ دیے وہ سونا رہن سے رکھ دیے تو پھر اب زکاة نہیں رہتی کیونکہ جب تک آپ وہ خرزہ نہیں پھیڑیں گے واپس نہیں ملتا آپ کو تو جس دن آپ وہ خرزہ پھیڑ کے واپس لے لیں گے رہن میں سے سونا چاندی اب اس پہ ایک سال گزر جنگا تو زکاة رہیں گے لیکن اگر رہن میں رکھ دیے دس طولے سونا بھی ہے تو اس کی کوئی زکاة نہیں ہے یہ ذہن نشین کر لے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکاة کس پر فرض ہے وہ بندہ جو صرف روپیے ہے چالیس ازار چاندی ہے سونا نہیں ہے روپیے نہیں ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی کا انہیں مالی کے ایک سال گزر گیا تو اس پر زکاة فرض ہوتی اگر چاندی کے پورے چیزہ ہیں مگر چالیس تولے چاندی ہے تو کوئی زکاة نہیں ہے اگر صرف سونے کے چیزہ ہیں اس کے پاس اور ساڑھے سات تولے سے کمیں تو کوئی زکاة نہیں ہے ایسے ہی اگر صرف اس کے پاس روپیے بینگ بائلیں سے مگر تیس ستا روپے چھے ایک سال نہیں دس سال گزر گئے کوئی زکاة نہیں ہے اس کے اوپر سمجھ گئے نا بات آپ یہ ہو گیا مسئلہ زکاة کس پر فرض ہوتی اس کے تعلق سے اب زکاة فرض ہو جانے کے بعد میں یہ زکاة کس کو دے سکتے آپ تو بتایا گیا آپ زکاة جو ہے نا ماں باپ کو نہیں دے سکتے آپ کے ماں باپ کو زکاة نہیں دے سکتے دادا دادی کو نہیں دے سکتے یہاں سگے دادا سگے دادی کی بات ہو رہی چچرے پھپیرے مومے رہے دادا دادی ہے تو پھر ان کو دے سکتے سگے دادا دادی سگے نانا نانی کو زکاة نہیں دے سکتے سگے پوتا پوتی نواسا نواسی کو زکاة نہیں دے سکتے اسی طریقے سے بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں زکاة نہیں دے سکتے رمضان میں چندہ اصول کرتے نا مسجدوں کا کہ جو انا کیا ہے اخراجات بڑھ جاتے ہیں تعبون کیجئے بعض حذرات کیا کر رہے اس میں زکاة کے پیسے دال دے رہے نہیں دال سکتے زکاة ہی چاہتا نہیں ہوتی چندے میں بھی مسجد کے نہیں دال سکتے تعمیری کام میں بھی نہیں دے سکتے کیونکہ چندہ جو آپ دیتے وہ چندے سے مسجد کا لائٹ بیل پہ ہوتا حافظ صاحب کو جو انا بونس دیا جاتا امام صاحب کو موزی ناظرات کو تنخائیں دی جاتی تو کسی کی بھی تنخاہ میں زکاة نہیں دے سکتے آپ آپ کے دکان پہ کام کرنے والے گھر میں کام کرنے والے نوکرانیاں نوکر چاہ کر رہتے نا ان لوگوں کو بونس بول کے دیتے رمضان میں ایکسٹرا اضافتن رخم وہ بونس میں بھی زکاة نہیں دے سکتے اگر دیئے تو آپ کی زکاة نہیں چاہتا نہیں ہوتی یہ مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشن کر لیں مدرسے کے بھی تعمیری کام میں نہیں دے سکتے زکاة لیکن اگر مدرسے کے اندر جو غریب طلبہ طالبات پڑھ رہے ہاسٹیل کی صورت میں مدرسہ چل رہا وہاں ان کے کھانے پینے کا بندوبس وہ پیسوں سے کیا جاتا ہے ان کے بکس دلائے جاتے ہیں ان کو جو انا ڈریسز بنائے جاتے ہیں ان کی جو مدرسے کے حد تک ضروریات جو کچھ ہوتی ہیں وہ پیسوں سے ادا کی جاتی ہے اور وہ بھی وہ بچوں سے فیز وغیرہ نہیں لی جاتی جو غریب طبخے کے بچے یتیم رہتے بیواؤں کے بچے رہتے غریب رہتے وہ اسے بچوں کا پوری پڑھائی کا بندوبس یہ رخم سے کیا جاتا تو اس لیے مدرسے کے جو عاملین نکلتے آپ سے زکاة طلب کرنے کے لیے تو مدرسے میں زکاة فطرے وغیرہ دے سکتے ببن کرنے کے واسطے نہیں رہتا وہ وہ بچوں کے واسطے رہتا جو وہاں پڑھتے نہیں حفظ کرتے عالیم کورس کرتے اور ان لوگاں سال بھر جو کھاتے پیتے وہ پورے اخراجات وہ رخم سے طے پاتے اور وہ غریب بچے رہتے غریب کو زکاة دے سکتے نا اس لیے مدرس کے اندر آپ وہ زکاة فطرات وغیرہ کی رخم سے تعاون کر سکتے ٹھیک ہے نا لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ اگر اپنے سگے بھائی سگے بہن کو اگر انہوں غریب ہے تو دیرے بلکل دے سکتے لیکن مالداریں اگر دیئے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوتی کسی بھی مالدار کو زکاة نہیں دے سکتے ایسے ہی سید زادوں کو زکاة نہیں دے سکتے بیوی سیدے شوہر سید نہیں ہے تو شوہر کو دے سکتے اگر غریب ہے تو اور اگر شوہر سیدے بیوی سید نہیں ہے تو بیوی غریب ہے اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے تو اس کو زکاة دے سکتے مسئلہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر غریب لوگ ہیں آپ دیکھ لیے ان کی حقیقت حال آپ کو پوری طریقے سے معلوم ہیں اب ان کو زکاة بول کے دینا کی نہیں دینا تو زکاة بول کے دینے کی ضرورت نہیں ہے خالی دل میں ارادہ کر لینا میں یہ جو رخم دے رہوں یہ زکاة دے رہوں تو آپ کی زکاة ادا ہو جاتی اور آپ وہ غریب جو لوگ ہیں ان کو ایدی کے طور پر بھی اگر زکاة یا فطرے کے پیسے دے رہے تو بھی آپ کی زکاة اور فطرہ ادا ہو جاتا ایدی کے طور پر بھی دے سکتے ان کے بچوں کو ٹھیک ہے نا مگر غریب رہ نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ بات ذہن نشین کر لے اب جو ہے نا کیا ہے کارے ہیں کسی بندے کے پاس یعنی دو چار کار خرید لے کے رکھ لیا سوئے گھر میں گاڑیاں ہیں بائیک وغیرہ دو چار خرید لے کے رکھ لیا سوئے ایک یہ بیٹا چلا تھا ایک وہ بیٹا چلا تھا باوہ ایک چلا تھے ایسا جو ہے نا سائیکل ہیں سائیکلوں کی دکانی سے اس کے پاس گاڑیوں کی کاروں کی دکانی سے مطلب بیچتا نہیں انہیں حالی کرائے پہ دیتے رہتا لے کے رکھ لیا انہیں آپ کے لیے رکھے سوئے کار خرید رہے بیچ رہے بائیکوں کو خرید رہے بیچ رہے ٹھیک ہے نا مکانات خرید رہے بیچ رہے زمینات خرید رہے بیچ رہے سائیکلوں کو خرید رہے بیچ رہے وہ شاب ڈال لے گے بیٹے آپ خریدو فروغ کی تو اس صورت میں یہ پورے چیزوں کی زکاة نکالنی پڑے گیا اب ایک بندہ کیا کرتا معلوم ہے ایک اچھ پلات خریدتا بیستا خریدتا بیستا ہونے اس کا جو بھی نفع رہا خرچے میں لے لیتے رہتا جو اصل رخم لگایا پانچ لاکھ روپے وہ پانچ لاکھ کا پلات لیتا چھ لاکھ کا ہوتے ہی بھیج دیتا پھر دوسری دیگا پانچ لاکھ کا لیتا ایک لاکھ کھا لیتا پھر پانچ لاکھ کا پلات لے لے کے پھر اس کو چھ لاکھ میں بھیج دیتا ایک لاکھ کھا لیتا پھر پانچ لاکھ کا پلات لیتا اب ایسا جو تجارت کر رہا پلاتنگ کی مکانات کی وہ بندے کو وہ جو پانچ لاکھ روپے نہیں اس کی ہر سال زکاة نکالتے رہنا پڑتا سمجھ گئے نا بات آپ دوسرا کہاں خریدتے بڑھتے وہی چھرین دو دو تین سال تک بل کے تو وہ دو تین سال تک جو آپ رکھے ہر سال وہ پانچ لاکھ کی زکاة نکالنے کا ہے نہیں نکالیں گنے گار ہوتے وہی سزائیں جو میں نے بیان فرمائی احادیث شریفہ کی روشنی میں اس کے مستحق بن جاتے پھر اتی پوری زمین اٹھا کے گردن پر رکھ دی جاتی خیامت کے دن آپ کتنا ویٹ رہتا کیسا پریشان ہو جانا پڑتا وہ جب معلوم ہوتا محشر کے میدان میں آئیے دوسرا مسئلہ کسی بندے نے فلائٹس اور زمینات اور دیگر جائدادوں کی خریدی اس لیے کی کہ اس کو فروغ کروں تو پھر اس کی ایک سال کا عرصہ گزرتے ہی زکاة نکالنی ہوگی لیکن کیسا نکالنی ہوگی اب آج انہیں لگایا دسلاک روپے پلات میں یا دسلاک روپے کا مکان لیا سمجھو اب وہ دسلاک روپے کا مکان لیا ایک سال کے بعد کیا ہو جاتا ہونے بیسلاک اس کا ریڈ آتا اب ہوتا تو نہیں آتا ہوں اگر پندرہ علاقاتہ سمجھ لو یا بارہ علاقاتہ جو بھی بڑھ کے تو آتا نا کچھ نہ کچھ تو اب وہ بڑھ کے آرہی آری سو رخم کی زکاة نکالنا یا جتے لگایا ہوتے گی تو انہیں لگایا کتے دسلاک روپے تو اس پہ ایک سال گزرا اس کی زکاة نکالنے کا ہے اب کیا ریڈ آرہ آپ وہ نہیں دیکھیں اب اگر انہیں ایک سال کے بعد وہ پلاٹ تیسلاک کا ہو گیا سمجھو لیا تھا دسلاک میں تو تیسلاک کی زکاة نہیں ہے کتے کی ہے دسلاک کی زکاة نکالنے کا ہے یہ اصول یاد رکھ لیجی آپ اب اسی طریقے سے میں نے بتا دیا رہن سے اگر آپ نے اپنا سونا چاندی یا کوئی بھی چیز کسی کے پاس رکھ دیئے تو اس کی کوئی زکاة نہیں ہے شوہر اگر قرضدارے بیویاں بہانہ بنا لیتے ہی ہمارے شوہر خرضدارے بہت خرضہ ہو گیا بیسلاک بیسلاک خرضہ ہو گیا بلکے بلتے مگر تمہارے گلے میں سونا ہے نا چاندی تمہارے گلے میں ہے اس کا کیسا کریں گے تو بیوی کو زکاة نکالنا پڑتا یہ سمجھ کے بعد آپ شوہر خرضدارے تو بیوی بری نہیں ہوتی وہ شوہر کا ماں ملائے بیوی کا بیوی کو دینے کا ہے زکاة نہیں میں سونا پہن کے اتراؤں گی بھی زکاة نہیں دوں گی تب بھی ساپاں بن کے ظاہر ہوتے خیامت کے دن دسنے کے واسطے وہ تیار رہنا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مالک ہوں گا بیوی رہن دو شوہر رہن دو اس کی زکاة اس کے اوپر فرض ہے شوہر نہیں دے رہا تو بیوی بہانہ نہیں بنا سکتی میرا شوہر نہیں دے رہا میں کہاں سے لاؤں یا پھر شریعت نے جو خانون بتایا غریب رہ جاؤ زکاة نیچے نہیں ہے نہیں غریب رہنے کے لئے کیا بتا ہے صرف اگر سونا ہے ساڑھے ساتھ طولہ سونا بولے صرف اگر چاندی ہے ساڑھے بابند طولہ چاندی بولے صرف اگر روپیے ہے چالیس ہزار ایک سو بانسٹھ روپے پچاس پیسے جس کے بھی پاس ہے انہیں امیر ادمی ہے یہ بتا ہے نا اگر جس کے پاس ایک طولہ سونا ایک طولہ چاندی دو مکس ہو کے ہے تو انہیں کہا کرنا چاندی بھیج دینا ایک سال مکمل ہونے سے پہلے اب ساڑھے ساتھ طولے سونا رہا تو زکاة فرض ہوتی نہیں نہیں میں چاندی بھی رکھ لیتی سونا بھی رکھ لیتی مالے بھی رکھ لیتی چلے بھی رکھ لیتی بولے تو پوروں کی زکاة نکالنا پڑتا چلوں کی بھی مالوں کی بھی سب کی بھی نہیں نکالے بولے تو عذاب کے مستحی ہو جاتے اسی طریقے سے خیمتی کپڑے آپ کے پاسے شادی میں کیا ہے دولے صاحب خرید لیتے دس لاکھ کی شروعانی خرید دس آدھار کی شروعانی وہ بہت کروڑ پتی لوگاں ہیں ایک ایک لاکھ کے بھی بنا لے رہے ماشاءاللہ الحمدللہ لیڈیز تو جو ہے نا کیا ہے دس آدھار سے کم تو کوئی سوٹی نہیں لے رہے انہوں نہیں پچاس پچاس ہزار کا کہتے آغت کا سوٹ ولی میگا سوٹ ایک لاکھ روپے کا کہتے اب یہ جو ہے نا جو کپڑے خیمتی لے لے کے علماری کی زینت بنا کے رکھ دے رہے کیا اس کی زکاة دینا پڑتا اب فون یوز کر رہے آپ پچاس ہزار روپے کا فون ہے ساڑھ ہزار کا ایک لاکھ کا فون ہے دیڑھ لاکھ کا فون ہے اب وہ فون یوز کر رہے اس کی دینا پڑتا کیا زکاة گاڑیاں گھر میں رکھے ہوئے ہیں کمپیوٹر ہے ٹی وی ہے فریج ہے کولر ہے واشنگ مچین ہے اسی طریقے سے اے سی ہے یہ چیزوں کی زکاة ہے کیا نہیں یہ چیزیں جو ہے نا آپ لے کے رکھ لیے سوئے گھر میں جو کچھ بھی فرنیچر ہے اس کی کوئی زکاة نہیں ہے پردے ہیں زینت کے سامان ہیں اس کی کوئی زکاة نہیں ہے جو کھانے پینے کے لیے برطن یوز کرتے آپ اس کی کوئی زکاة نہیں ہے سوفے وغیرہ کرسیاں جو بھی گھر میں لے کے رکھتے آپ بیٹھنے اٹھنے کے لیے وہ چیزوں کی کوئی زکاة نہیں ہے اسی طریقے سے جو کاروباری بندہ ہے کاروبار کر رہا ہوں نے انہیں شاب ڈالا کپڑوں کی دکان انہیں شاب کئی دکان کھولا ہوں نے کنکروں کی دکان جو نگینے کے طور پر پہنے جاتے ہیرے جواہرات کی دکان کھولا ہے نہیں یا پھر جو ہے نا سونے چاندی کی دکان کھولا یا پھر جو ہے نا کیا کرا کیرانہ سامن کی دکان کھولا سوپر مارگیٹ کھول دیا نہیں یا پھر چپلوں کی دکان کھول دیا اس زمن میں جتنے بھی آتے ہیں بیسے کاروبار میں کون سے بھی کاروبار کی انہیں شاب ڈالا تو وہ کاروبار کے اندر یہ دیکھنا ہوں نے کہ جو کچھ بھی انہیں دکان کا فرنیچر وغیرہ لیتا اور فیان لگاتا اے سی لگاتا وہ چیزوں کے اخراجات منس کر دینا اس کی کوئی زکاة نہیں ہے زکاة کس کی دینی ہے آپ کو جو کپڑے آپ بیچنے خریدنے کے لیے لارے لکھ جارے وہ گھٹوں کی زکاة نکالنے کا رہتا جو چپل آپ خریدنے بیچنے کے لیے جمع کے رکھے وہ چپلوں کی زکاة دینا پڑتا جو کمپیٹر ٹی وی کی دکانیں اس میں کمپیٹر ٹی وی بیچنے کے لیے لارے نا اس کی زکاة نکالنا پڑتا سائیکلیں گاڑیاں کاریں یہ بیچنے کے لیے لے کے آئے آپ تو وہ دکان کے وہ تمام جو ہے نہ کیا ہے چیزوں کی زکاة نکالنی پڑے گی کھرانہ سامن رکھا ہوا ہے ڈالیں وغیرہ وہ سب چیزوں کی زکاة نکالنی پڑے گی آپ کو کیسا نکالنا ایسے پولٹی فارم ہے پولٹی فارم میں جو ہے نہ کیا ہے مرغیوں بتخوں چوزوں کو جو ہے نہ رکھا جاتا تو ان کو بھی بیچنے کے لیے رکھا جاتا تو اس کی بھی زکاة نکالنی پڑے گی کیسا نکالنا کبھی یہ دیکھئے جب آپ دکان کا افتتہ کر رہے تو اس دکان کے اندر آپ کا خود کا پیسہ کتنا لگایا آپ لگائے پانچ لاکھ روپے اور بخیہ خرزہ لیے دس پندرہ لاکھ روپے خرزہ لے کے لگائے تو پندرہ لاکھ روپے محنس کر دینا جو خرزے میں لائے جو اصل رخم آپ لگائے پانچ لاکھ روپے اس کی زکاة نکالنے کا ہے آپ کو ایک سال گزردنے کے بعد اب درمیان میں کتنا بھی مال آؤ جاؤ اس کا کوئی اس کی کوئی حیثیت اور بخار نہیں وہ کتنا بھی آن دو کتنا بھی جان دو کتنا بھی نقصان ان دو بیچ میں اس سے کوئی مطلب نہیں ایک سال کے بعد اگر آپ کی دکان میں آپ کا خود کا مال دس لاکھ کا بھی ہے تو ایک سال پہلے کتے سے آغاز کرے پانچ لاکھ سے پانچ لاکھ کی زکاة نکال دینا اب دکان ہے دس لاکھ کی دس لاکھ کا مال اس میں آپ کا خود کا ہے تو اب کیا کرنا لکھ کے رکھ لینا آج دکان میں دس لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے اب اگلے سال اگر آپ پندرہ لاکھ کی دکان میں پندرہ لاکھ کا مال آگئے آپ کی دکان میں تو وہیسی صورت میں آپ کیا کرنا دس لاکھ کی زکاة نکالنا اگر لاس ہو گیا پانچ لاکھ ہی بچے تو پانچ لاکھ کی زکاة نکالنا اب دس لاکھ کی نہیں نکالنا سمجھ گئے نا بات آپ یہ طریقہ یاد رکھ لیجئے پولٹری فارم کا بھی یہی ہے اور اسی طریقے سے کپڑوں کی دکانوں چپلوں کی دکانوں ترکاری کی دکانوں کرانہ سامن کی دکانوں جو جو بھی آپ بیچنے کے لیے سامن لیتے ہیں وہ سب کی فونوں کی دکانوں ہر ایک چیز کی یہی طریقے سے زکاة ہے بیکری ہو اس کی بھی یہی طریقے سے زکاة ہے اب کیا ہے ڈائری فارم جو ہے نا بہت سارے حضرات چلاتے تو اس میں بھینسے بھی رہتے ہیں ان کے پاس گائے بھی رہتی بکریاں بھی رہتی اب یہ تین خسم کے جو ہے نا ڈائری فارمز رہتے ہیں اب اس میں کیا کرتے ہیں لوگاں جانور رکھے ہوئے رہتے ہیں بیچنے خریدنے کے لیے نہیں رہتے ہو وہ جانوروں کو خریدتے بیچتے نہیں بلکہ جانور لے کے رکھ لیتے لیکن دودھ کو بیچتے رہتے دودھ دہی چھانچ وغیرہ یہ چیزیں بیچتے تو اس صورت میں کیا وہ بھینسوں کی یا وہ گائیوں کی یا وہ بکریوں کی زکاة ہیں ان کی کوئی زکاة نہیں ہے میں پہلے جو مسئلہ بتا تھا دیکھو چالیس بکریوں پہ ایک بکری زکاة دینی ہوگی بلکہ وہ کن لوگوں کے لیے جو کاروبار کر رہے بکریوں کا جو کاروبار جو دودھ دہی وغیرہ بیچ کے انہوں کمائی کر رہے اور وہ آنے کے بعد انہوں اپنے زیلی اخراجات میں اس کو خرچ کر لے رہے روز کے تو پھر اس کی کوئی زکاة نہیں ہے اگر وہ پیسوں کو رکھ لیے آپ بنگ بیلنس کے طور پہ تو پھر اس کی زکاة نکالنی پڑے گی اور سونا چاندی جو ہے بعض لوگ کئی سا کرتے ہیں تو زکاة نہیں ہے نا مہینہ اس کر دے کے بخیہ چاندی کی زکاة نکال رہے ہیں یہ دیڑ اشاری ہے یہ ایسا نہیں ہے مسئلہ ایسا ہے ساڑھے باون تولے چاندی زکاة نکالنا ہے سو تولے تو پورے سو تولے کی زکاة نکالنا ہے اس کو ایسا نہیں کر سکتے ساڑھے باون تولے منس کر کے نکال تو بولے تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے سونا ہے کسی بندے کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونے تک جو ہے نا معاف بولے میرے پاس تو پندرہ تولے سونا ہے ساڑھے ساتھ تولے منس کر کے ساڑھے ساتھ تولے کی زکاة نکال تو ایسا نہیں ہے ساڑھے ساتھ تولے مینس کرنے کا نہیں پندرہ کے پندرہ تولے سونے کی زکاة نکالنا ہے اچھا کوسی کوسے رخم سونے کا اعتبار آج کے تولے سے کرنا کی جب خریدے سو تولے کے حساب سے کرنا ہے نہیں اب آج سے جو ہے نہ کہا ہے چودہ سال پہلے اگر جو ہے آپ ریٹ دیکھیں گے سونے کا کتا تھا معلوم بارہ ہزار روپے تھا اب بارہ ہزار روپے تولہ چودہ سال پہلے تھا ایک بندہ جب سونا لے کے رکھ لیا سمجھو اب اب کتا ہے 68 ہزار روپے سونا ہے آج کا ریٹ بتا رو میں 68 ہزار روپے چوبیس کیرٹ کا سونا ہے تو اب انہیں آج کے سونے کا خیمت لگانا ہے پچھلے آج کے سونے کی خیمت لگانا ہے کیوں بیچنے گیا تو آپ کے پیسے آتے ہیں یا پرانے والے آتے ہیں بارہ ہزار ایک تولہ سونا بیچا سمجھو بسکٹ کی صورت میں بارہ ہزار آتے گی 68 ہزار آتے 68 ہزار آتے نا تو اس لئے آج کی خیمت کا اعتبار رہیں گا آج چاندی کا کیاریٹ چر رہا آج سونے کا کیاریٹ چر رہا اس کے حساب سے انہیں کا کرنا اپنے سونے چاندی کی زکاة نکالنا اور وہ مینس نہیں کرنا ہے ساڑھے باون تولے اور جو ہے نا ساڑھے سات تولے مینس کرنے کا نہیں ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اموال کی زکاة کو کیا کرو نکال دینے کے بعد میں آپ کس کو دے سکتے یہ تو میں پوری وضاحت کر دیا مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتے تنخواہ میں نہیں دے سکتے بونس کے طور پر نہیں دے سکتے دادا دادی نانا نانی والدین کو نہیں دے سکتے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسا آپ یہ حضرات کو دینے کے بجائے جن کو نہیں دے سکتے ان کو زکاة دے دیئے تو پھر آپ کی زکاة ادا نہیں ہوتی وہ نارمل صدقے میں لکھ دیا جاتا اصل جو زکاة دینا ہے وہ باقیچ رہ جاتی ٹھیک ہے نا اب زکاة فرض ہو گئی اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اب آپ کو ایک تاریخ کو پیسے ملیں گے وہ ایک تاریخ عید کے بعد آنے آ لیے تو پھر خرضہ لے لے کے دے لینا آپ زکاة بہتر یہ سال مکمل ہوتے ہی فوراں دے دینا تو گناہگار نہیں ہوتے سال مکمل ہونے کے بعد میں آپ دیر کریں گے تو پھر وہ دیر کرنا گناہ کا باعث ہوتا بعض لوگ کیا کرتے زکاة ایک سال گزر گیا فرض ہویا تھی اب نہیں بھولے وہ چھ مہینے کے بعد جو ہے نا دیں گے وہ ہیں سات مہینے کے بعد دیں گے رمضان سے پہلے شابان میں دے لیں گے یہ سال زکاة فرض ہوئی شابان کے مہینے میں دیتا گئے دے پھر وہ رمضان کی زکاة پھر اگلے شابان کے سن تو اس طریقے سے ناٹا کا کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے صاف الفاظ میں فرما دیا تم یہ سوچو ہی نہ کو کہ تم مال کی زکاة دے رہے فطرے دے رہے اور یہ روپی ہم خرج کر رہے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا پل سرات پر سے گزرنے کا وقت آئے گا تو اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے گا اور سرکار نے تو حدیث پاک میں واضح فرما دیا کہ الجنت دار الاسخیہ جنت تو سخیہی لوگوں کا گھر ہے سرکار اب آپ انداز الگ آئیے جنت کن لوگوں کا گھر ہے سخیلوں کا بخیلوں کا گھر نہیں ہے بخیل کو اس کی بخالتی لے کر ڈوب جائیں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے کیا معلوم ہے آپ زکاة فرض ہوتے پوری طریقے سے ایمانداری کے ساتھ نکالیں اس میں جو انا کیا ہے بعض ازرات کیا کر رہے معلوم ہے سونا چاندی کا انہیں مالی کے سمجھو اب سال کمپلیٹ ہونے کوئی ایک مہینہ ہے کیا کر رہے معلوم حالانکہ حیثیت ہے نکال دے سکتا دے دے سکتا کوئی مجبوری نہیں ہے پریشانی کچھ بھی نہیں ہے چاندی کے مالک بیگر ہو پر رہا سونے کا مالک میں ہو جاتا ساڑھے ساتھ تو لے رہا تو میرے اوپر ہوتی ساڑھے باہن تو لے رہا تو تمہارے اوپر ہوتی تو اس طریقے کے کھیلان کھیل رہے ہیں تو یہ سب کیوں ہیں زکاة سے بچنے کے واسطے زکاة سیدھا دے دو ایک روپیہ دیے تو اللہ پاک نے فرمایا دس روپے سال سے پہلے واپس اگر اچھی نیت سے دیا اخلاص کے ساتھ دیا سات سو روپے تک واپس یہ پیسے بھی واپس ہو جانے والے ہیں اور پھر آپ کو یہ سب عذابات سے چھپکارہ بھی ملنے والا ہے پھر رحم بھی کرم بھی ہونے علا ہے اور دولت میں اضافہ ہونے علا ہے سرکار فرمائیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانے تک اور خیامت تک یہ بات لکھ کے رکھ لو بلے سرکار کہ کوئی شخص ایسا نہیں بتا سکتے جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹایا غریبوں کی مدد پہ لٹایا بیواؤں کی مدد کی اور انہیں غریب رہ گیا یہ کہیں پہ بھی نہیں بتا سکتے حضرت عثمانِ غنی صحابہ میں کتنا لٹایا مگر آج تک ان کی پراپٹی باقی ہے آج تک مسجدِ حرام مسجدِ نبائی کا پورا لیڈ بل پورا کرانٹ وغیرہ وہی پیسوں سے بنایا جاتا ذرا غور کیجئے آپ ان کی دولت ختم نہیں بھی انہوں وسال بھی کر گئے تو آج تک لنگڑے لولے بچے ان کے پیسوں پہ پل رہے اللہ نے مال و دولت کو ختم نہیں کیا آپ اندازہ لگائیے تو کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال سلامت رہے اس میں اضافہ ہو تو پھر دل کھول کے جو ہے اللہ کی رامے خرج کیجئے اس سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے یہ گھٹنے کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق و خبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کا خاتمہ بلخیر